مرحبہ برمیدیو 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 تکنیل میرائیٹ ایکسپرت ایک چھتا ہے اس لئے ٹی پی لنک کے دوائیس اوپن کیا ہے اور فارٹ کیا آ رہا تھا کہ یہ بارش میں گری ہے نیچے اور اس کو مطلب لوگن کر رہے تھے یہ ایکسیس نہیں ہو رہی تھی اور اس کی جو پورٹ وان ہے جو پین وان وہ نہیں چاہتی تھی ہم نے اس کو بائے نکالا نکال کر اس کی پینوں کو اچھی طرح سے ساف کیا ہے اور بلور وغیرہ لگایا اس کے بعد ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے ٹھیک ہے میٹر سے اور آپ یہ چل رہا ہے آپ اگر اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تو آپ سمپل یہاں پہ کیبل لگائیں اپنی آٹھ پن والی اس طرح کی یہ ہے ٹھیک ہے یہ لگا کے آپ اس والے میٹر سے چیک کر سکتے ہیں تو اگر تو آٹھوں تارے چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ چل دیا گیا کہ یہ پورٹ ٹھیک کام کری تو ابھی یہ ایک اس میں پین نہیں چاہ رہی تھی اب نے ساپ کیا تو اب یہ پین چاہ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب فٹنگ کرتے ہیں پاکہ اس کا الٹینہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو الٹینہ ہے اس کا سلور کا الٹینہ ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی شیپ بنی ہوئی ہے بڑی ڈیزائنگ اچھی سی ہوئی ہوئی ہے اور اسی کا سارا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ خود بھی آپ بنا سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہ اس کا بورڈ ہے یہ جو الٹینے کی کیبلز ہیں اور یہاں پہ آپ کا یہ جو گراؤنڈنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے حرت وغیرہ اور یہ والا دوسری سائیڈ پہ میں سا کرتا ہوں یہ والا اس کا الٹینہ ہے یہ ری سیٹ کا مطلب ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر باقی ڈبے کو دکھاتے ہیں ڈبے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ڈبے کے اندر اس کو ڈال کے ہم بند کرتے ہیں اب ہم نے باکس کے اندر اس کو ڈال دیا ہے اور اب مین مسئلہ ہے کہ میرے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو میں اس کو صاف کرتا ہوں تو اس کو صاف کرنے کے بعد یہ سمپل اس طرح لگ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ کھولنی بھی ہے یہ یہاں سے نہیں کھولے گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کھولنی اس کو ضائمت نہیں کرنی نہ یہاں پہ کوئی کوئی اس کا نٹ وغیرہ سمپل دو نٹ یہ ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹیسٹر کی مدد سے پیچھے کھینچنا ہے اور اس کے اندر سے بورڈ نکالنا ہے ٹھیک ہے اور ضرورت کا پڑھنی جب آپ کا کوئی آپ کو لگے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تب بھی آپ نے اس کو کھولنا ہے تجربے نہیں کرنا ہے یہ ریسٹر بٹن خراب ہو جائے یہ لینڈ پورٹ کا اشور تاب اگر آپ ٹیکنیکل بندے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو تاب آپ اس کو کھولنے ورنہ نہ کھولیے گا اور یاد رہے کہ بعد میں اس کو لازمی اچھی طرح سے بند کیجئے گا کیونکہ میں نے یہ بھی بند کرنا اچھی طرح سے یہاں سے پانی وغیرہ نہ چلا جائے اور یہ لائٹس بھی باہر آگئے ہیں گرنے کے ویسے تو اس کو بھی ابھی فیٹنگ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر پانی نہ چلا جائے تو تو آپ نے اس کو بند اتیار سے کرنا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے